اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم برانے جا رہے ہیں چکن کری کوفتہ ریسیپی دیکھیں ہمیں چکن کری کوفتہ ریسیپی کے لیے ہمیں کیا کیا لینا ہے ہمیں کوفتہ برانے کے لیے دیکھیں ہمیں کیا لیتے ہیں ہم نے لیا ہے یہ ہرہ دھنیا یہ پیاز ادرگ لحسن اور ہری مرچ اب ہم اس کو مکسی کے جار میں اس کو دردرہ پیس لے گئے دیکھیں اب ہم نے اس کو مکسی کے جار میں رکھ لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا دردرہ پیس لیں گے اب ہم اس کے لیاتے ہیں پیس کر دیکھیں اب ہم نے اس کو پیس لیا ہے دردرہ اب لیتے ہیں ہم چکن اب ہم نے لے لیا ہے یہ چکن دیکھیں اب ہم اس کو چکن کو لے لیں گے یہ بالکل صاف چکن ہے اب ہم اس کو پیسیں گے دیکھیں گائز ہم نے اس کو پیس لیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے مسالے رکھیں اب وہ ڈالیں گے ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی ہلڈی آدھی چمچ ہلڈی ہم نے مرچہ اور لیڈی اس میں ڈال رکھی تو اس لیے میں کم مرچہ ڈالوں گی آدھی چمچ مرچے آدھی چمچ پیسا ہوا درم مسالہ زیرہ اب ہم اس میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے یہ سب مسالے ہمیں اس کے اندر میکس کر لینا ہے ہلڈی میں نے اس لیے ڈالی ہے کیونکہ اس میں کلر آ جاتا ہے ہلڈی سے تو ہلڈی میں نے اس لیے ڈالی ہے آپ چاہے تو ڈال لینا نہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کی خوشبوری بہت اچھی سی آ رہی ہے ہم نے اس کو رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے ڈھک کے دیکھئے گائز ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیا تھا میں نے اس میں نمک اس لیے یہ ڈالاتا ہے کیونکہ یہ نمک پانی چھوڑ دیتا ہے اور ہمیں کفتوں کو سوکا ہی رکھنا ہے تو ہم میں اس میں ڈالتی ہوں نمک نمک آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں ڈال سکتے ہیں دیکھئے گائز میں نے تھوڑا سا لگا لیا ہاتھوں پر تیل اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے گولیں بناوں گی دیکھئے اس طرح سے اس کو گول گول ہمانا ہے اور اس کو اس طرح سے تیار کرنا ہے دیکھئے اس طرح سے اس کو ہمیں بنانے ہیں سارے دیکھئے گائز ہم نے اس طرح سے اس کو گول سے کر کے بنا لیا ہے یہ ہمارا چھوٹا سا ہے تھوڑا بچاتا تو میں نے اس لیے اس کو چھوٹا سا بنا لیا ہے آپ دیکھئے ہمیں اس طرح سے سارے بنا کے رکھنے ہیں پھر اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف چلی ہم بناتے ہیں اس کو دیکھئے گائز ہم نے رکھ لیا اس میں تیل کڑھائی میں کڑھائی میں ہم تیل رکھ لیں گے اس کی جھلے نکان لیا تک اس کو ہم گرم کریں گے یہ ہو گیا ہمارا گرم تیل اب ہم اس میں ایک اکر کے ڈالیں گے یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک اکر کے آپ کا میری رسی پہ پسند آئے تو لائک کرنا اور سبسائب کرنا اگر تیل پہ نہ ہوں گے دیکھئے ہم اس کے کڑھائی میں ڈال دیں گے اس کو لائک براؤن کرنا ہے ہمیں اوکے تو بالکی بناتا ہے میں نے اس کو تیلوں کڑھائی بنا گئی یہ ہمارا جرے گا ہے چلنا ساں دیکھئے ہم اس کو چلا لائیں ہم چاہت سے یہ توتے ہیں اس کو جب تک نہ چلائیں جب تک ہی اچھی طرح سے ایک طرح سے صرف نگا ہے ہم اس کو پھائی کرنا ہے دیکھئے ہمارے ریدی اس کو ہم نے دیکھ پھائی کر لیا اس کو زیادہ دیکھ پھائی کرنا ہے اب ہم دیکھنا اس کو کر کے ہم نکال دیں گے اس کو پھائی کرنا ہے ہم نے اس کو نکال دیں گے اس کو ہم نے لائٹ براؤن کر کے اس کو نکال دیں گے مسائلیں یہ ہم نے لیا ہے لسن یہ ادھرگ اور یہ ہم نے دو کٹی ہوئی پیاز لیا ہے اب ہم اس کو پیس لیا ہے اس طرح سے بلکل اس کو پیس لیا ہے اب ہم چلتے ہیں دیکھیں دیکھیں ہم نے اس کو تیل کو گرم کر لیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز اس کو براؤن کرنے کے بعد ہمیں نکالنا ہے ہم نے یہ پیاز اس کے اندر دیکھیں اب ہم نے اس کو براؤن کر کے نکال لیا ہے اسے لائٹ لی براؤن کرنا ہے اس پیاز کو میں نے پیاز کوفتہ کے اکورڈنگ لی ہے زیادہ کوفتے ہوں گے تو یہ کافی ساری پیاز فرائی ہوگی میں نے اس میں تھوڑے ہی کوفتے بنا رہی ہوں اس لیے میں نے تھوڑا ہی لیا ہے دیکھیں ہم نے نکال لیا ہے پیاز لائٹ براؤن کر کے اب ہم کو ڈالیں گے اس میں مسالے یہ ہیں ہماری لوہنگ کالے مرچ اور زیرہ میں ابھی وہ بھی ڈالوں نہیں جائے فرجائی تھی وہ سب درم مسالے میں میں نے پیس کے رکھی ہے وہ بھی میں ڈالوں گے اس کے اندر دیکھیں اسے ہمیں براؤن کرنا ہے زیرے کو اب دیکھیں جو میں نے یہ پیسٹ بنایا تھا پیاز لہسن ادھ رکھا تو اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں تیل میں میں نے ڈال دیا ہے اس کو تیل میں اب میں اس کو اسے خوب اچھے سے مجھے بھوننا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں حلدی حلدی پورڈر ایک چمچ حلدی پورڈر ایک چمچ مرچ مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو تیز کھانی ہو تیز جاننا کم کھانی ہو کم جاننا ایسے تھی یہ ہر چیز چٹ پٹی ہی اچھی لگتی ہے اب دو چمچ ڈال دیتے ہیں اور دیکھیں میں نے کہا تو آپ کو کہ میں گرم مسالہ اس میں ڈالوں گی تو یہ دیکھیں میں نے ڈالا ہے اس میں گرم مسالہ ایک چمچ اور میں ڈالوں گی اس میں نمہ کیونکہ اب ہم اسے چلانا ہے اور میں ڈالوں گی اس کے اندر کشمیری لال میرچ دیکھیں کشمیری لال میرچ میں زیادہ نہیں ڈالوں گی بس ہمیں کلر کے لیے ہی اس میں ڈالنی ہے یہ کشمیری لال میرچ جب ہم اسے بھونتے ہیں تو ہمارا کلر خود ہی آ جاتا ہے اچھے سے بھونیں گے تو اچھے سے ہی کلر آئے گا مگر پھر بھی بہتے ہیں اس میں ڈال دیا ہے سپیز زیادہ اچھا ہو جائے گا سرک ہوتا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھیں ہمیں اس میں ڈال دیا ہے دیکھیں میں ڈالوں گی اس کے اندر پانی پانی ڈال کر اسے خوب اچھے سے گھونتے رہنا ہے پانی ہمارا ڈال جائے گا تو اسے زیادہ ہی اچھے سے بھونائی ہوگی ہماری چھتے ہوگی جو اچھے سے ہمیں اس کو بھونیں گے اچھے سے لذیذ اور مزیدار کوفتیں ہوں گے اس کو پتلا رکھیں گے اس کو نور مل ہی میں لکھوں گے اس کو نور مل ہی رکھنا ہے ہمیں بھون رہے ہیں اچھے سے جب تک ہمیں بھوننا ہے جب تک یہ مسائلہ نہ پڑ جائے اب یہ مسائلہ پٹا نہیں ہے اس کو بھونتے رہ رہا ہے ہمارے رمزار میں دل کرتا ہے کہ ہم کچھ سائسی ٹیسٹی اور مزیدار چیز کھائیں تو یہ ضرور پرائے کر کے دیکھنا یہ بہتتی زیادہ اچھے سے بنے گا ہمیں اس کو لو فلیم پر کر دینا ہے دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا ریڈی تہیا بلکل اچھے سے مسالہ دیکھیں یہ بلکل پٹ چکا ہے اور اچھے سے چکا ہے ہمیں اس میں ڈال دے گے یہ دہی ہے ہمیں دہی بھی ڈالیں ہیں ہم اس کو بعد میں ڈالیں گے دہی کو ہم نجد ہے کہ یہ ڈال دی ہے اس کے اندر دہی اور دہی کو اچھے سے ڈھوننا ہے دیکھیں ہمارا ڈھگیا جہا ہے شائع اللہ سے کچھا ڈھگیا گیا اس میں ہم اس کے اندر دہی ڈالنی ہیں بھی ہم اس میں کوفتیں ڈاڑیں گے پہلے ہم دہی کو اچھے سے اور بھون لیں پانچ منٹ کے لئے ہم دہی ڈالنے کے بعد بھی اس کو بھونے گے دیکھیں اب ہمارا ہی ہے ہمیں دہی ڈال کے بھی اس کو بھون لیا ہے یہ بھی دیکھیں ہمارا ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے کوفتر اس کو ایک اکرکیس میں رکھیں کوفتر کو اس کا طریفہ یہی ہے کوفتر کو ہلکی ہاتھ پر چلانا ہوتا ہے اب ہم نے رکھ لیا یہ سارے کوفتے اس کے اندر اب ہم نے ڈال دیا اس کے اندر سارے کوفتے اب ہم اس کو کوفتر کو ڈالنے کے بعد ہمیں چمچ سے نہیں چلانا ہے ہم اس طرح سے اس کو چلائیں گے دیکھیں اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں کم سے کم دس یا پندرہ منٹ کے لئے پکنے کے لئے پانی ڈال کر لو فلیم پر اب ہم اس پر ڈال دیتے ہیں پانی اس کو پانی ڈال دیتے ہیں کو بچے سے بھوننا ہے دیکھیں ہمارا یہ ہو گیا ہے جب ہم اس طرح سے پکے گا اس میں پانی ہے اس کو ہم نے اس کے لئے گا ہے کیونکہ یہ ہو گیا ہے ہمارا بیچ میں اس کو چلاتے رہنا ہے کبھی لگ میں جائیں گے چمچ سے نہیں چلانا توٹ جائیں گے ابھی دیکھیں ہمارا وہ کیا ہے اس کو ہم نے بھون لیا کو بچے سے بس یہ یاد رکھیں کہ جتنا اسے بھونن گے تو نہیں اچھا اس میں زائرکہ آئے گا دیکھیں یہ ہمارا بھون چکا ہے یہ ہمارا تیل بھی اوپر آ گیا ہے اور یہ بھون بھی گیا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے پیاز یہ ڈالی تھی یہ ہم ڈال دیں گے ہم نے اس میں ڈہی پکتے ٹائم ڈال دی تھی اب ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس طرح سے دیکھیں اس کو چلائیں گے ہلک کے ہاتھ سے اس کو چلانا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ تیل اوپر آ چکا ہے اب آپ اس میں جتنا بھی اس میں شوروڑ ڈالنا چاہیں آپ شوروڑ بنا سکتے ہیں یا چاہے ایسے بھی کھانا چاہیں آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں مگر میں اس میں شوروڑ بناوں گی دیکھیں زیادہ نہیں رکنا ہے تھوڑا ہی رکھ نہیں اس کو اتنا رکھ دیا ہے اب ہم اس میں دلانا ہے ایک اُبال یہ لیچے ہو گیا ہمارا تیار ہم نے گے اس کو بھن کر لیا ہمارا اس طرح سے کلر آ گیا ہے ماشاءاللہ سے کلر بھی اچھا آیا ہے اور میں نے اس کو نہ زیادہ پتلا رکھا نہ زیادہ گھرہ رکھا ہے میں نے اس کو چاول کے ساتھ ہمیں سکتے ہیں ہمیں تیار ہوگی یہ کوفتہ ریسپی ہے اب ہم اس کو پڑھیں گے سر آپ اسے چاول کے ساتھ یا پھر آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسا آپ کو صحیح لگے آپ کھانا نیکسٹ ویڈیو میں ہمیں بتانا کہ ہمیں کمنٹس میں یہ بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے ماشاءاللہ ہماری ہو گئی ہے تیار اب اسے ہم روٹی یا چاول کے ساتھ اسے سرف کر سکتے ہیں اب ہم ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی